ففا کی حکومت انتقامی کاربائیوں میں مصروف ہے اس پی رزبان نے علی زیدی کو ریپورٹ بھیجی جو جھوٹے الزامات لگائے گئے وہ دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ کے ہیں اس قسم کی ہتکنڈے میری زبان بند نہیں کر سکتے صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کی پریس کانفرنس بولے میرے بھائی کے خلاف کسی قسم کا ثبوت نہیں خود اپنے علاقے میں منشیات فروشی کی شکایت کر چکا ہوں سپیکر سے پہلے بھی کہا تھا اپوزیشن عراقین فرمشتمل کمیٹی بنا دیں اگر تحقیقات میں ثابت ہو جاتا ہے تو ہر سزا بھگتنے کو تیارت کچھ دن پہلے ایک جو ان کے بڑے مہا چول وزیر ہیں انہوں نے ٹی وی پروگرام میں یہ بات مانی کہ میں نے این ایف کو خط لکھا ہے جس ریپورٹ کی بنیاد پر یہ ساری کانی گڑی جا رہی ہے وہ ریپورٹ پری دوہزار اٹھارہ کی ہے اس میں میرے متعلق تو صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے جس کا یہ نام ہے اور وہ میرے دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ ڈرگ پیڈلر ہے جو میرے بھائی کا نام اس نے لکھا وہ بھی کہا کہ یہ آدمی ہم نے پکڑا اس کے موبائل میں سے یہ یہ نمبر رکھ لے ان کے نمبروں میں میرے بھائی فران غنی کا نمبر بھی تھا یہ ایس پی کا اپنا خیال ہے وہ کہہ رہا ہے جی فران غنی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ریڈرگ پیڈلرز کا میں جولائے میں وہاں سے ایم پی ایلکٹ ہوتا ہوں جولائے دوہزار سترہ میں اس کے بعد میں نے شکایت کی ہے کہ میرے علاقے میں منشاعت کا کام بڑھ رہا ہے سلطان خواجہ دی آئی جی ایس تھا میں اس سے ملا میں نے اس کو شکایت کی مشتاق مہر جو آئی جی ہیں اس وقت ایڈیشل آئی جی کراچی تھے میں نے ان کو شکایت کی سوہیل انور سیال اس وقت ہمارے داخلہ کے وزیر تھے میں نے ان کو شکایت کی اب ایک آدمی جو منشاعت کے خلاف شکایت کر رہا ہے اور یہ ایس پی صاحب اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم ان کی سرپرستی کرتے ہیں